امام رضا صلوات و السلام سلوات پڑے مولا کے شام میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں امام فرماتے ہیں ہم ہیں بمنزلتِ بدن شیعہ ہیں بمنزلتِ سایہ مطلب شیعہ اپنا بدن نہیں رکھتا شیعہ کی حیثیت اور مقام سائق ہے اور ہم جو ولی خدا ہیں ہم بدن ہیں مولا کیا مطلب کہا سائے کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا سائے کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا سائے وہی کرتا ہے جو بدن کرتا ہے اگر بدن جھکے تو سائے جھکتا ہے اگر بدن اٹھے تو سائے اٹھتا ہے اگر بدن لیٹے تو سائے لیٹتا ہے کہ جب کبھی تجھے یہ نظر آئے کہ بدن کھڑا رہے سائے پیٹھا رہے تو سمجھنا یہ سایہ ہمارا سایہ نہیں ہے یعنی جہاں عمل میں فرق آ جائے جہاں کردار میں فرق آ جائے کہ رسول خدا کی حضیح سے فرمائے آخری زمانے کی امت کے بچوں سے میں محمد بیزار ہوں محمد تو میرا پڑھیں گے قرآن تو میرا پڑھیں گے لیکن میں نبی آخری زمانے میں آنے والی نسلوں سے بیزار ہوں اور فرمایا کہ وہ بھی مجھ سے بیزار ہوں صحابی پریشان ہوا یا رسول اللہ کوئی آپ سے بھی بیزار ہو سکتا ہے جو آپ کا کلمہ پڑھیں آپ سے بیزار ہو سکتا ہے رسول فرماتے ہیں اس فرق یہ ہے میں زبان سے ان سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں وہ اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کا اعلان کریں گے زبان سے تو کہیں گے محمد رسول اللہ لیکن اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کا اعلان کریں گے طوی فرمایا تسلیمہ کا مطلب کیا ہے مطلب ہندر پرسنٹ اپنے امام کے سامنے تسلیم ہو جائے مثلا آج ایک مومن آج ہم اکثر گرفتار ہیں تبرج میں یہ رسول نے فرمایا فرمہ آخری زمانے کی نسلیں آخری زمانے کے مولوی آخری زمانے میں ممبر پہ آنے والے مسجد میں ویڑھنے والے یہ سب ایک بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے جو کینسر کی طرح انکلیمان کو کھا جائے گی وہ بیماری کس چیز کی بیماری ہے تبرج کی بیماری ہے آج کا جوان جب آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے پانچ منٹ کے لیے سوچے اس کا حلیہ علی سے ملتا ہے یا نہیں ملتا خلقا و خلقا جناب علی اکبر کے لیے فرمایا خلقا و خلقا ظاہراً بھی رسول جیسے دیکھتے تھے اخلاق میں بھی رسول جیسے تھے ہمیں دونوں صفات اپنے وجود میں پیدا کرنی ہیں ظاہر بھی حلویت علیہ السلام جیسے بنانا ہے اخلاق بھی جناب علیہ السلام جیسے بنانا ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں مل رہی اس کا مطلب میرے وجود میں بہت فاصلہ ہے میرے امام مجھ سے بہت دور ہے جب تو اخلاق اہلو بیعت میں ان کے رنگ نرنگ جاتا ہے پھر خدا تنے دل میں معرفت کو کیا کر دیتا ہے چاری کر دیتا ہے فرمے آخری یہ قرآن کی آیت بھی ہے تبرج نکلا برج سے برج کا مطلب بہت بڑی بلڈنگ دوبائی میں آپ نے سناؤں گا برج خلیفہ خلیفہ کا برج فرمے آخری جمعانے میں ہر بندے کی یہ کوشش ہوگی میں کیا بنوں برج بنوں مطلب کچھ بھی کروں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں تبرج آج ٹک ٹوک سوشل میڈیا بندہ سب کچھ کرتا ہے تاکہ میں کیا کروں دیکھوں یہ بیماری یہ نہیں کہ صرف مولویوں میں ذاکروں میں نوحے سانوں میں بانیوں میں ہر بندے میں خواتین میں بندہ کہتا ہے میں کہا ہے ایسے کپڑے پہنوں یونیک دیکھوں تاکہ ہر بندہ مجھے دیکھیں انچولی میں میرا گھر ایسا بنے کہ کسی کا گھر نہ ہو میری گاڑی ایسی ہو کسی کی نہ ہو میرے بانوں کا اسٹائل ایسا ہو کسی کا نہ ہو مطلب پوری کوشش یہ کریں کہ میرے اندر ایک ایسا نکھار آجائے کہ کسی کے اندر نہ ہو تاکہ کون تعریف کریں لوگ تعریف کریں جناب کیسے دیکھ رہے ہیں اللہ کہتا ہے اس نے رب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا بندوں کو خوش کرنے کے لیے سب خوش کر رہا ہے تو کائنات میں آیا خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے امامیں زمانہ کو خوش کرنے کے لیے کو خوش کرنے کے لیے